یوکی وی آئیلس یوکی اپلائے کرنے کے لیے منڈیٹری ہے اور کیا جو سمپل ایکڈیمک آئلس ہے یا سمپل پی ٹی ہے یا سمپل جو ہمارا آئلس آئلس ہے کیا وہ اکسپٹ نہیں ہوگا اسلام علیکم and welcome to our youtube channel my name is اظیم کاسر میں ایم فاؤنڈر ہیں CEO of EDIFIR Group of Companies at EDIFIR Group of Companies we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling آج کی ویڈیو ہے ایلس ایلس UKVA کے حوالے سے جو کہ ایک بہت کامن تابک بھی ہے اور کافی سردن جو ہیں نا وہ اس چیز کو لے کے confused بھی ہوتے ہیں اور ان کو different فورم سے different جو consultants ہیں ایجنٹس ہیں آئیلس سیکٹر ہیں وہ ان کو ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ آپ آنسرز کرتے ہیں تو مجھے آہ کافی زیادہ کالز رسیو ہوئی ہیں سپیسپکلی فور دس قویشن کے سر آہ یوکے میں اپلائے کرنا ہے تو کیا آئیٹس یوکے وی جہاں نا وہ منڈیٹری ہے مست ہے کیا آئیٹس یوکے وی کے بغیر جہاں نا ہم اپلائے نہیں کر سکتے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر میں نے آئیٹس یوکے وی کرنا تھا لیکن میں نے غلطی سے جہاں نا آئیٹس اکڈائمی کر لیا کیا میرا یہ آئیٹس اکسیپٹیبل ہے کی نہیں ہے تو کیا یوکے میں اس کی کنجائج ہے بھی ہے کہ نہیں ہے کہ صرف آئیٹس یوکے وی چلے گا تو اس چیز کو میں نے سوچا ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ تمام سٹوڈنٹس کو فالورز کو یہ بات کلیر کروں آپ لوگوں کو ایڈوگیٹ کروں کہ اصل میں آئیٹس یوکے وی آئی کب رکوائیڈ ہوتا ہے آئیٹس یوکے وی ہائی کے چیز ہے اور آپ یوکے میں آئیٹس یوکے وی کے بغیر بھی جہنا وہ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ون آئیٹس یوکے وی ہائی کے آئیٹس یعنیٹیٹ کنگنم ویزا انیمگیشن یہ ایک کہلیں کہ اکیڈامی کا ہی ایک سٹینڈر یا آپ کہلیں کہ ایک اپ ورجن ہے جو اکیڈامی کے ہمارا آئیٹس ہے اور یہ انٹرڈیوز ہوا تھا غالباً دو زار چودہ میں یہ پندرہ میں یا تیرہ میں ہوا تھا اور یہ انٹرڈیوز کی ہوا تھا کہ ان دنوں میں کافی فیک ٹیسٹ ہو رہے تھے فیک آئیٹس لگ رہا تھا تو یوکے وی نے کیا کہا تھا جی یہ ہمارا ایک کہلیں کہ یوکے وی اکیلی سپیسفک ٹیسٹ ہے اور یہ جو ہے نا انڈر جو سیسٹی ٹی وی ریکارڈنگ ہے وہ ہوا کرے گا اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ ڈریکٹ کیمرز کو جایا کرے گی پریویسلی یہ یوکے اسلامباد لاہور میں ہو رہا تھا اب فیصلہ باد بھی اور ملتان بھی شاید سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ انہوں نے منڈیٹری کر دیا تھا یوکے ویزا کے لیے اور ایک ٹرم انٹرڈیوز ہوئی تھی سیلٹ کے نام سے سکیور انگلیش لینگویج ٹیسٹ کہ جو بچے یوکے میں آنا چاہتے ہیں ڈے ہافٹو ہیو ڈا سیلٹ ٹیسٹ سیلٹوپرووڈ ٹیسٹ جو کہ سکیور انگلیش لینگویج ٹیسٹ ہو گا آپ دیکھیں نا یوکے وی آئی کیا پی ٹی کا بھی یوکے وی آئی ورڈن آتا ہے لینگویج سرٹ کا بھی ایک سلٹ ورڈن آتا ہے اسی طرح آئیٹیک کا بھی سلٹ ورڈن آتا ہے یہ تمام جو test ہے نا یہ UKVA approved test ہے جو کہ accept کرتا ہے UK for the purpose of visa immigration and admission اب یہاں پر question ہی آتا ہے کہ کیا UKVAI IELTS UK apply کرنے کے لیے mandatory ہے اور کیا جو simple academic IELTS ہے یا simple PT ہے یا simple جو ہمارا IELTS AU کا IELTS ہے کیا وہ accept نہیں ہوگا the answer is no آپ without آئیٹس یوکے وی آئی بھی جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں یوکے میں but اس کی circumstances اور scenarios ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے اگر آپ foundation year میں جا رہے ہیں اور آپ کا جو foundation year ہے وہ stand alone کیا ہے یعنی کہ آپ کا single visa grant ہوگا level 3 کا اور اس کے بعد آپ ایک سال بعد جا ہے نا آپ کو extension ملے گی بیشلرز کے لیے in this case آپ کو آئیٹس یوکے وی آئی جو ہے نا وہ آپ کا must ہے آپ نے آئیٹس یوکے وی آئی ہی کرنا ہے اچھا let's suppose اگر آپ کا آپ بیشلرز میں جا رہے ہیں اور بیشلرز میں آپ کا joint case ہے foundation کے ساتھ یعنی کہ آپ کا کٹھا چار سال کا ویزا grant ہو رہا ہے تو in this case آپ کو آئیٹس یوکے وی آئی منڈیٹری نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کا admission بیشلرز میں ہو رہا ہے without any foundation without any year one without any pathway تو بھی آپ non یوکے وی آئی آئیٹس کر سکتے ہیں آپ کو منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یوکے وی آئی آئیٹس ہونا چاہیے last اگر آپ master's کی ڈگری کرنا جا رہے ہیں پی جی پڑھنے جا رہے ہیں یوکے میں کسی بھی یونیورسٹری میں کوئی بھی کورس کرنا جا رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ آپ کو آئیٹس یوکے وی آئی جو ہے نا وہ منڈیٹری نہیں ہے آپ non یوکے وی آئیٹس بھی کر سکتے ہیں اچھا اب bottom line کی ہے bottom line یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کیس ہے آپ کا جو کیس ہے وہ foundation level کا ہے اور جوائنٹ کیس نہیں ہے split کیس ہے level 3 کا offulator آیا ہے level 3 کا کیسی ہو رہا ہے in that case آپ کو must ہے کہ آپ کے پاس آئیٹس یوکے وی آئی ہونا چاہیے in all other cases آپ کو must نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئیٹس یوکے وی ہو آپ non یوکے وی آئیٹس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں masters کے لیے bachelors کے لیے جی ڈیل کے لیے اللہ علم کے لیے you name it تمام کورس کے لیے آپ without آئیٹس یوکے وی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک infusion یہ بھی آتی ہے کہ جب میں نے آئیٹس یوکے وی آئی کر لیا تو اب میرا کئی اور کام نہیں آئے گا ایسا بالکل نہیں ہے آئیٹس یوکے وی آئی is the most authentic product of British council یا Cambridge University کہہ لیں آپ یہ آپ کا یوکے میں یہ آپ کا آسٹریلیا میں everywhere everywhere just like your آئیٹس academic اسی طرح آپ کا جو آئیٹس یوکے وی آئی ہے but it is a more uh آپ کہہ لیں کہ more screened and more reformed form of arts academic hopefully آپ کو آپ کے questions کہاں سے مل گیا ہو گیا اور جو ان بچوں کو confusion ہے کہ ہم آئیٹس اکیڈیمک کریں یا آئیٹس یوکے وی یہ کریں ان کے بھی جو questions ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینلل سبسائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا thank you so much Allah Hafiz